اگر کسی کے نام کی سب سے زیادہ چرچہ ہوتی ہے تو وہ ہیں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھر چنان دوہزار چوبیس کے چنانف کا شنخنا دو چکا ہے اور اس بار یوگی کی بھومی کا اس چنان میں بہت بڑی رہنے والی ہے یہی بجائے کہ وکاس سے لے کر اندوشفاس پر پرہار تک یوگی ہر دن ایک بڑی لکیر کھیچنے کی کوشش کر رہے ہیں یوگی آدھر چنان نے اس بار ایک بہت روچک کہانی سنائی بھوتوں کی کہانی ہے یہ کیا یہ بھوتوں کی کہانی ہے اور یوگی کے نام کو سنتے ہی بھوت بھاگ کیسے گئے اس رپورٹ میں ہم دیکھئے میں اشور کا بھکت ہوں اشور میں گاد نشتہ رکھتا ہوں لیکن کسی پاکھنڈ میں بشواص نہیں کرتا ہوں ہم ٹکلولوجی کے یوگ میں جی رہے ہیں بگیان کے یوگ میں جی رہے ہیں سردھا کا اپنا آسان ہوتا ہے لیکن اندر سردھا کے لیے کہیں جگہ نہیں ہوتا ہے میں دس مجھے تک گھارے میں تک دیکھتا رہا خود آئے کا تک آئے کا لیکن آیا جس کے بعد مجھے نیت آئی اس وقت چار مجھے میری نیت کھلی بہت اچھا شواؤنا مجھنا تھا جو وشواص اور اندھ وشواص کے فرق کو سمجھے وہ ہے یوگی آدیتینات جو سالوں سے چلے آ رہے مِتھک کو تونے وہ ہے یوگی آدیتینات جو انہونی کے ڈر سے اڈگ رہ کر راج دھرم کا پالن کرے وہ ہے یوگی آدیتینات جو بڑے سے بڑے مافیا بدماش اور اپرادھیوں کا بھوت بھگا دے وہ ہے یوگی آدیتینات میں جو بولوں گا وہی کروں گا جو کروں گا وہی بولوں گا سنیاسی بھگوا دھاری بہت دھارمک پرکھر راشتروادی اور ایک سخت سی ایم پبلک میں گورک شپیٹ کے پیٹا دھیشور یوگی آدیتینات کا یہی پرسیپشن ہے یو تو یوگی آدیتینات ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے سرکھیوں میں رہتے ہیں لیکن اس وقت وہ چرچہ میں ہیں اپنے اس بیان کے کارن جس میں انہوں نے آگرہ کے سرکٹ ہاؤس کا سچ بتایا ہے مکہ منتری یوگی آدیتینات نے اپنے آگرہ دورے کے وقت سرکٹ ہاؤس میں اپنے پرواز کی ایک کہانی پیتے منگلوار کو فکی انڈیا کی راشتری کارکارنی کی پیٹھک میں سنائی سندیش یہی دیا کہ ایک مکہ منتری کا کام شاسن پرشاسن انشاسن سے راج نیتک اندھ وشواس کو ختم کرنے کا بھی ہے اصل میں آگرہ کے سرکٹ ہاؤس میں رات بٹا کر یوگی آدیتینات رہوں سندھ وشواس کو بھی توڑا جس میں کہا جاتا تھا کہ آگرہ کے سرکٹ ہاؤس میں بھوتوں کا بسیرہ ہے یوگی نے وہاں پوری رات بٹائی اور بتایا کہ سرکٹ ہاؤس میں رات کے سنناتے میں کیا ہوا آگرہ کے لئے کہا جاتا تھا کہ آگرہ میں سی ایم جائے کہ تو پہلے کے سی ایم جاتے تھے اپنے پھائشتہ روٹن میں رہتے تھے سرکٹ ہاؤس میں مکہ منتری رکھتا تو میں نے کہا آپ دیکھیں یہ بولا جاتا تھا تو میں نے کہا میرے لئے تو کیا پھوت ہو جائے سب ایک ہیں اور میں نے کہا میں بھی راتری میں اگر آتا ہے میں ضرور سمباد کرنا چاہوں گا اور میں گیا راتری کو رکا میں سرکٹ ہاؤس میں کیوں لسلے گیا کہ راتری کو میں سرکٹ ہاؤس میں ہی رکھوں گا میں دس بجے تک گھارے میں تک دیکھتا تھا رات خود آئے گا تب آئے گا لیکن آیا جی اس کے بعد مجھے نیت آئی اس وقت چار مجھے میری نیت کھلی بہت اچھا سواہونا موسنکتا میں سرکٹ ہاؤس کھولا باہر نکلا اندھیرا تھا باہر کی سٹیٹ لائٹ چل رہی تھی سرکٹ ہاؤس پتے ہیں لیکن میں نکلا ایک تو راون لگا کر پھر میں اندر آیا یعنی کیسی کیسی باتیں لوگ کہتے ہیں فکی کی بیٹھک میں یوگی آدیتینات نے سرکٹ ہاؤس والی کہانی سنائی جس میں انہوں نے یہی سندیش دیا کہ ڈر کے آگے جیت ہے بھوٹ کے آگے بھوشش ہے یوگی نے کہا کہ نوکر شاہی جو پہلے تھی آج بھی وہی ہے لیکن جب لیڈرشپ بدلتی ہے وہ اثر زمین پر دیکھتا ہے ویسے یہ کئی پہلی بار نہیں جب یوگی نے کسی پرچلت اندھوشواس کی ہوا نکالی وہ کون سے اندھوشواس ہیں جو یوگی نے توڑے انہیں بھی آپ کو آگے تفصیل سے بتائیں گے پہلے آگرہ کے اس سرکٹ ہاؤس کے بارے میں جان لیتے ہیں جس میں اب تک بھوتوں کے بسیرے کی من گڑنط کہانیاں پھیلائی گئیں اصل میں آگرہ کئی سرکٹ ہاؤس خود میں رہسی اور رومانچ کی کئی داستہ سمیٹے ہیں سرکٹ ہاؤس بٹش کال میں سال انیس سو میں بن کر تیار ہوا تھا سال اٹھارہ سو ننیان میں میں لارڈ کرزن نے سرکٹ ہاؤس کا نرمان کریا تھا بتایا جاتا تاکہ آگرہ کے کمیشنر کی بیٹی تب بھوتوں پر کالپنک کہانیاں لکھتی تھی تب ہی سرکٹ ہاؤس میں بھوتوں کی چہل قدمی کی چرچائے چل نکلی یو پی کے سرکٹ ہاؤس کو مکھی منتریوں کے ٹھہرنے کے لحاظ سے منوس سمجھا داتا تھا لیکن یوگی نے بھوتوں کے خوف کا یہ مِتھک توڑ دیا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا آپ کو یاد ہوگا آگرہ کی طرح ہی یو پی کے نویڈا اور بجنور میں بھی مکھی منتری کے آنے اور رکھنے کو اب شکون کے طور پر دیکھا جاتا تھا کہا جاتا تھا جو بھی نویڈا آئے گا وہ دوبارہ مکھی منتری نہیں بن پائے جو بھولٹی کچھ لیڈر سے جان دکھ آئے اس لئے کہ دیتے کہ مکھی منتری کے لئے اب اساہ ہے نویڈا جانا اور مکھی منتری اس لئے وہاں جائیں گے ہی نہیں وہ نہیں جاتے تھے اور نویڈا کو ایک لوٹ کا اڈا منا دیا تھا ہجاروں کروڑ رکھے گھوٹا دے وہاں جانا ہی جس نویڈا کو اتتر دیش کا چہدہ بننا چاہیے تھا دیش کے ڈیویڈمینٹ کا گھوٹ ہنجل کے روپ میں اگڑی ہونے کا ریحانی چاہیے تھے اور نویڈا دم توڑا تھا انڈسٹری بھی پریسان تھی وہاں کا ناغری جو بس چکا تھا وہاں جاؤں گا لوگ نے کہا یہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ مکھے منتری جب وہاں جاتا ہے تو ہڑ جاتا ہے تو میں نے کہ یہ کورسی میں جیوان مرک کے لئے آئے ہیں کیا جو کل جانی ہو آج صدیج اچھی بات ہے لیکن میں جاؤں گا جرور وہاں بات چیت کروں گا کیا یوپی کے سبی جلے کیا ایسے ہے کہ مکھے منتری کے لئے اب صاحب بنے میں تو میں نے کہ میں وہاں جاؤں گا بشتور میں اور رات بھی رو کر پرساس نے کہا صاحب ہاں گیس تاؤ اس بہت خراب استثیتی میں میں نے